ناصرین استخارہ کی نماز کا طریقہ اور استخارہ کیسے کیا جاتا ہے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کام میں ہمیں کامیابی ملے گی یا نہیں یا وہ کام ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں ان تمام باتوں کے لیے ہم استخارہ کرتے ہیں آج میں آپ کو اس کا بہت ہی آسان طریقہ بتانے والا ہوں آپ کافی گوھر سے سنیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی تعلیم فرماتے جس طرح آپ ہمیں قرآن پاک کی صورت تعلیم فرماتے فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو دو رکعات نفل نماز استخارہ کی پڑھے نیت اس طرح کرنا ہے نیت کی میں نے دو رکعات نماز نفل استخارہ واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعات میں سور فاتحہ یعنی الحمد و شریف پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سور کافرون یعنی قلیہ اجہل کافرون اور دوسری رکعات میں سور فاتحہ کے بعد قلہو اللہ احد پڑھیں اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے تو آپ دونوں رکعات میں وہی ایک صورت پڑھیں باقی پوری نماز آپ کو بلکل ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے ہم پانچ وقتوں کی نمازوں کو ادا کرتے ہیں سلام فیرنے کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے یا اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو میں پڑھ رہا ہوں آپ سن لیجئے پڑھنے یا سننے سے پہلے اور آخر میں تین تین مرتبہ آپ کوئی بھی درود پاک ضرور پڑھ لیں مشایخے کرام فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد وضو بنا کر قبلہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے سو جائیں اگر خواب میں سفید یا ہری چیز دیکھیں تو وہ کام کرنا اچھا ہے یعنی وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے اس میں کامیابی ملے گی اور اگر کوئی کالی یا لال چیز دیکھیں تو یہ برا ہے مطلب وہ کام آپ کبھی نہ کریں اگر ایک رات میں ایسا نہ ہو تو لگاتار تین دن تک کرو انشاء اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور کامیابی حاصل ہوگی اب آپ وہ دعا سنیے ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی استخیروکا بعلمکا و استقدروکا بقدرتکا و اسألوکا من فضلکا العظیم فإنکا تقدرو ولا اقدرو وتعلم ولا اعلم و انتا اللام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی في دینی و معاشی و آقبت امری و عاجل امری و آجلیه فقدروه لی و یسره لی ثم بارک لی فيه و ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی في دینی و معاشی و آقبت امری و عاجلی امری و آجلیه فصرفه عنی و اسرفنی عنہ و اقدر لی الخیرہ حیث کانا ثم ردین بھی اب آپ اس کا ترجمہ سنیے یا اللہ میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ اور تیری قدرت کے ساتھ اور تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تُو قادر ہے اور میں قادر نہیں اور تُو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تُو گعبوں کا جاننے والا ہے اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے میرے دین اور زندگی اور آقبت کے معاملے میں اور اس وقت اور آئندہ کے لیے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور آسان کر دے پھر میرے لیے اس میں برکت دے اور اگر تُو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے تو میرے دین زندگی اور آقبت کے معاملے میں اور اس وقت اور آئندہ کے لیے تو اس کو مجھ سے فیر دے اور مجھ کو اس سے فیر اور میرے لیے خیر کا مقدر فرما جہاں بھی ہو پھر مجھے اس سے رازی کر دے تو ناظرین استخارہ کی نماز کا طریقہ اور دعا میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کا جو بھی جائز کام ہو یا کہیں آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس معاملے میں آپ استخارہ کریں اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ویسا آپ اس پر عمل کریں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اسلام علیکم